اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اسے عبدالرزاق لیکچرر انگلیش اور میں ہم ٹاپر آف 2018 لیکچر انگلیش پیچ میں سکوڑ 81 مارکس اوٹ آف 100 مارکس سٹوڈنٹس آج بات ہوگی لیکچر کی جو تیاری ہے اس کے لیے ایک سیریز آف لیکچر جو ہے وہ میں نے ڈلیور کی ہے جس میں سٹیپ بائی سٹیپ تمام جو ایشیوز ہیں ان کو ریزالب کیا گیا ہے اور ان تمام ایشیوز پر بات کی ہے جو ہمیں سکسیس کی طرف لے جاتے ہیں آج اس سیریز کا فائنل لیکچر ہے جس میں ہم بات کریں گے پانچ طریقوں کے اوپر جو آپ کو سکسیس کی طرف لے جاتے ہیں لازٹ ٹائم ہم نے فائیب ریزنز کی بات کی تھی جس فیڈنٹس اور نکامی کی طرف لے جاتے ہیں تو اس ویڈیو کو بھی ضرور دیکھیں اور اس کے بعد اس ویڈیو کو دیکھیں آن لائن ریگولر کلاسز کو جوائن کرنا چاہتے ہیں وہ میرے ساتھ اس ویڈیو نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں 03088854095 لیکچرر انگلیش کی تیاری کے لیے وایا زون ایپ آن لائن کلاسز ریگولر بیسز پر جاری ہیں صبح و نو بجے سے لے کر دس تیس تک کلاس ہوتی ہے اس کو آپ جوائن کر سکتے ہیں آج کے لیکچر کی بات کرتے ہیں ہم ان پانچ سٹیپ کی بات کریں گے جو آپ کو کامجابی کی طرف لے جاتے ہیں اس میں سے پہلا سٹیپ کیا ہے پہلا سٹیپ یہ ہے کہ سٹارٹ پریپریشن فور دی لیکچر شیپ جس آفٹر جور ماسٹر جب آپ ماسٹر کرنے تو اس ٹائم پوری ایک آٹلائن بنا لیں کہ آپ نے یہ 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 ایریاز آپ نے تیار کرنے اور اس کو کیٹیگرائز کر لیں اور اپنی تیاری اس ٹائم سے سٹارٹ کر دیں تیاری آپ کو بتایا ہے کہ تیاری ایک ہفتے یا ایک مہینے کا کام نہیں ہے it's a long term process وہ تب ہوگا جب آپ اس کو ٹائملی سٹارٹ کریں گے جب اشتہار آئے جائے گا جب جابز اننونس ہو جائیں گی اس ٹائم تو اس کی پولشنگ اور فینشنگ ہوگی دیکھیں ہزاروں لوگ اپلائے کرتے ہیں تو اس میں وہی بندہ سامنے آئے گا جس کی تیاری اچھی ہوگی اس لئے تیاری کو آپ ٹائم لی سٹارٹ کر دیں just after your master آپ اس کو کرنے let's say کہ لیکچرر انگلیش ہے تو اس کی آٹلائنز بنائیں کہ آپ نے لٹریچر کو کرنا ہے آپ نے ایجرز کو کرنا ہے آپ نے لٹریٹری ٹرمز کو کرنا ہے لنگویسٹکس کو کرنا ہے گرامر کو کرنا ہے اس کی لسٹ بنائیں اور ان چیزوں کو سٹیپ بے سٹیپ کرتے جائیں اس میں ایک اور بات یاد رکھیں کہ تیاری جو ہے وہ ٹیسٹ سپیسیفک نہیں ہوتی تیاری جو ہے وہ پوسٹ سپیسیفک نہیں ہوتی آپ لٹس ایک ایک تیاری کرتے ہیں master کے بعد آپ کو پتہ ہے آپ نے جوب کے لئے جانا ہے آپ اپنے سبجیکٹ کو تیار کرنا شروع کرتے ہو لٹس ایک آپ انگلیش آپ نے کیا میں master in english اور آپ تیاری کرتے ہو اگر آپ step by step چیزوں پر grip کرتے جاتے ہو تو وہ ایک تیاری کتنی جگہوں پر آپ کے کام آئے گی just in teaching میں میں آپ کو بتاتا ہوں وہ تیاری کام آئے گی آپ کے پاس lecturer english پنجاب کا test دینے کے لئے ss english پنجاب کے test کے لئے اس کے بعد educators پنجاب کے لئے تین آپ کے پنجاب کے یہ ہوگے test جس میں سیم تیاری کام آئے گی اس کے بعد lecturer english fpsc federal میں ss english fpsc میں اور ss t english fpsc میں آپ کے کام آئے گی تو ایک تیاری اگر آپ کرتے ہیں تو وہ چھے جگہوں پر آپ کے کام آتی ہے تو پوسٹ کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کب آ جائے گی جس طرح موت کا پتہ نہیں ہے اس طرح پوسٹ کا بھی پتہ نہیں ہے کہ کب پوسٹ آ جائے گی تو یہ نہ ہو کہ پوسٹ آ جائے اور آپ پھر اس time دیکھ رہے ہوں کہ اب میں نے تیاری کیسے کرنی ہے کہاں سے کرنی ہے تو سب سے پہلا step جو most important ہے وہ یہ ہے کہ start your preparation just after your master جی second step کی ہم بات کرتے ہیں first step میں آپ نے ایک ترتیب بنا لی آپ نے ایک arrangement بنا لی لیکن second step میں جب آپ تیاری start کرتے ہو تو آپ fed up ہو جاتے ہو seats پوسٹ سب بھی آپ کے پاس نہیں ہیں just after your master آپ نے اس subject کو تیار کرنا شروع کر دی ہے لیکن آپ bore ہو رہے ہو آپ کے لیے چیزوں کو carry on کرنا regularly بہت مشکل ہو رہے ہیں تو اس کا ایک طریقہ کار ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کیسے ان کو regular basis پر آپ اس کو لے جا سکتے ہو جی اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کے وقت دو choices ہیں یا تو یہ ہے کہ آپ کسی professional academy کو join کرنی ایک ایسی academy یہاں پر regular پی پی ایسی کے lecturer کی تیسٹ کی تیاری ہوتی ہو تاکہ وہاں پر جو regular academy میں آپ کو task ملیں آپ کو assignments ملیں آپ کو presentation ملیں آپ کی ایک participation ہو آپ کی مجبوری بانجے ایک کام کرنا تو وہاں پر آپ کے friends بنیں گے آپ کے دوست بنیں گے وہ بھی تیاری کر رہے ہوں گے آپ بھی تیاری کر رہے ہوگے تو آپ کی just like ایسے ہی تیاری آپ نے کرنی ہے جیسے css یا pms کی تیاری لوگ کرتے ہیں lecturer کی بھی تیاری آپ نے ایسے کرنی ہے اگر ایسے تیاری کریں گے آپ تو آپ کی success جو ہے وہ sure ہو جائے گی اس کی chances جو ہیں وہ بڑھ جائیں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے یا تو کسی academy کو join کرنا ہے یا پھر اگر آپ academy کو join نہیں کر سکتے تو try کریں کہ اپنی academy develop کریں اپنی academy develop کرنے سے مراجی ہے کہ at least you must have one or two people جن کے ساتھ آپ چیزوں کو discuss کر سکیں جن کے ساتھ آپ ایک class کا environment بنا سکیں ان کے ساتھ آپ نے مل کر چلنا ہے اور اس طریقے سے آپ بہر نہیں ہوں گے دیکھیں آپ کو چاہیے سب سے پہلی چیز ہے regularity regularity class سے آتی ہے کمرے میں بیٹھنے سے نہیں آتی گھر میں اکیلے رٹے لگانے سے نہیں آتی دیکھیں اکیلے آپ کام نہیں کر سکتے ایک انسان گھر میں بیٹھا ہوا ہے اور اکیلے تو وہ اس نے کسی سے ملنا نہ ہو وہ move بھی نہیں دوتا روٹین ہماری یہ ہوتی ہے تو تیاری کیسے ہو سکتی ہے جو ایک پورا ایک planned process ہے جو ایک long term process ہے تو اس کے لئے آپ کو team چاہیے وہ team جا تو آپ کو academy سے ملے گی جا آپ اپنی team خود develop کریں گے اپنی team develop کرنا بہت مشکل ہے آپ لوگوں کو کہیں گے کہ یار تیاری start کرتے ہیں لیکن لوگ آپ کے ساتھ بیٹھنے پر جا آپ کے ساتھ regular تیاری کرنے پر agree نہیں ہوں گے so that is very difficult process to make a team لیکن آپ نے team بنانی ہے ان کے ساتھ آپ نے task oriented کام کرنا ہے آپ نے discussions کرنی ہے accuses کرنی ہے اس کے بعد assignments presentation tests یہ سارا کچھ آپ نے کرنا ہے تو آپ کی تیاری positive اور مصبت ہوگی تو second step that is a team work by joining an academy or by making your own team تو یہ step ہے جو آپ کو آپ کی تیاری اس کو بہتر سے بہتر جو ہے وہ بنا دے گا جی third step کیا ہے third step یہ ہے کہ آپ نے test specific تیاری کرنی ہے آپ نے test oriented تیاری کرنی ہے test میں جس قسم کے past papers کو آپ نے consult کرنا ہے جس قسم کے سوالات پوچھے جاتے ہیں آپ نے ویسی تیاری کرنی ہے کیونکہ آپ نے test کے لیے تیاری کرنی ہے تو وہ test جیسی ہونی چاہیے اس میں پہلی چیز ہے کہ آپ نے mcqs کو تیار کرنا ہے دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں اور وہ بات تمام تیاری کا حاطہ کرے گی کہ جو paper setter ہے he doesn't go far to coin the new mcqs he will choose the mcqs from the already constructed mcqs those are present in this world اس کائنات میں جو mcqs تخلیق ہو چکے ہیں جو پہلے سے یہاں پر موجود ہیں آپ کا paper setter اسی میں سے mcqs کو اٹھائے گا he is not going far to coin the new mcqs اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ theory کو پڑے اور نئی statement بنائے اور نئے جو ہے وہ اس کی چار چار choices بھی بنائے ہونا تو ایسے ہی چاہیے that is an ideal ideal way of repairing the paper کہ آپ خود say statement بنائیں اور چار option بنائیں but as i have already told you that we don't follow the ideals ہم ideals کو follow نہیں کرتے ہم ہم دیکھتے ہیں کہ paper setter ایسے paper بناتا ہے وہ کہیں سے mcqs اٹھائے گا وہ ہو سکتا ہے بزار میں پڑی ہوئی ڈوگرز کی بک میں سے اٹھا لیں وہ ہو سکتا ہے کاروان میں سے اٹھا لیں بھٹی میں سے اٹھا لیں انٹرنیٹ کی کسی ویب سائٹ سے اٹھا لیں یا وہ کہیں نہ کہیں سے اٹھائے گا وہ خود سے نئے نہیں بنائے گا تو جو کہیں کہیں پڑے میں ہیں وہ آپ نے سارے کرنے ہیں آپ نے mcqs تیار کرنے ہیں دوسرا آپ نے past papers کو solve کرنے ہیں most expected یہ ہی ہوتا ہے جس نے past paper بنائے ہیں اب بھی وہی پیپر بنائے means کہ اس کے chances ہوتے ہیں if he is alive اگر وہ زندہ ہے تو اسی کو پیپر بنانے کے لئے بلائے جاتا ہے تو زیادہ chances یہ ہوتے ہیں کہ پیپر ویسا آئے گا اس لئے آپ سب سے پہلے past papers کو کنسلٹ کریں اور ان کو solve کریں اور ان جیسے دوسرے سوالہ تیار کریں جیسے past papers میں آ رہے ہیں next online کی آج کل دور ہے اکثر ہمارے paper setters جو ہیں وہ papers جو ہیں وہ online website سے اٹھا رہے ہیں جیسے lecture english کا past paper جو ہے وہ دو ویب سائٹس جو ہیں spark notes اور grade saver وہاں سے اٹھایا گیا اور computer کا paper آپ کو پتا ہے کہ وہ سارے کا سارا انڈیا کے ایک ویب سائٹ سے اٹھایا گیا بعد میں اس کے اوپر بہت زیادہ تو یہ ویب سائٹس کے mcqs جو ہیں وہ بھی آپ نے consult کرنے وہاں جا کر آپ نیسے کرنے تو یہ تیسرا step مکمل ہوا جس میں ہم کہتے ہیں کہ past papers لیں test specific تیاری کریں mcqs کو test کریں اور online test بھی جو ہے وہ اس کو آپ کریں next ہے کہ gk one paper 20 marks آپ کے paper میں one paper کی ہیں جس کو ہم کہتے ہیں gk اور 80 marks جو ہیں وہ آپ کے subject ہیں تو اگر آپ maximum score کرنا چاہتے ہیں تو آپ gk کے 20 marks کے لئے محنت کرنی پڑے گی gk کے 20 marks کو achieve کرنے کے لئے آپ کو 8 سے 10 different subjects کو touch کرنا پڑے وہاں جا کر اس ویڈیو کو دیکھئے گا کہ one paper in the lectureship کہ آپ نے اس کی تیاری کرنی ہے ابھی میں اس کی تیاری کرنی ہے اس لئے time دینا ہے اس میں 10 سبجیکٹ ہے انگلش اردو اسلامیات مطالعہ پاکستان everyday science computer mathematics is اس current affairs ہے geography ہے یہ سبجیکٹ isolation جب آپ تیاری کرتے رہے ہیں روٹین میں چھ مہینے سال تین مہینے جتنا آپ کو time ملا ہے اس پر آپ نے تیاری کی ہے اب seat announce ہوگی ہے اجتہار آگیا آپ کو پتا چلا کہ منظل آپ کے قریب ہے تو آپ کیا کریں کہ for few months for few weeks just isolate yourself from your society دوستوں کے پاس جانا شادیوں کو attend کرنا مختلف ملاقات کرنا گھومنے پھرنے جانا each and everything چھوڑ دیں اس کو اپنے آپ کو isolate کریں اپنے آپ کو کمرے میں بند کریں یا اپنے گھر میں جہاں پر بھی آپ دوستوں کے ساتھ جن کے ساتھ تیاری کر رہے ہیں ان کے ساتھ ملیں اور جسٹ آپ پورا ٹائم جو ہے وہ اپنی پولشنگ فینشنگ اور فائنل جو پریپریشن پر لگا دیں ایک مہینہ دو مہینے لگا کر آپ اپنے آپ کو فار لائف جو ہے وہ سکیور کر سکتے ہو فار لائف اپنے لئے آسانیہ پیدا کر سکتے ہو جاد رکھیں یہ کمپوٹیشن کی دنیا ہے اگر آپ نے سروائیو کرنا ہے اگر آپ نے اچیو کرنا ہے تو آپ ایک نہیں آپ کو دس جاب مل جائیں گی اگر آپ اپنے آپ کو اس سٹینڈر پر نہیں لے کر آتے اور اپنے آپ کو وہاں پر نہیں پہنچ جو کہ ضروری ہے اس جاب کے لیے تو آپ کئی سال تک بھی لگے رہے ہیں تو آپ کو یہ جاب نہیں مل سکتی لیکن اس کا طریقہ کار کو فالو کریں گے اس کو موڈیفائی کر سکتے ہیں اس کو چینج کر سکتے ہیں اس میں اور بہتری آپ میں سے اچھے اچھے لوگ ہیں اس کو آپ اور بہتر کر سکتے ہیں اگر بہتر کر سکتے اپ اگر کنفیجن ہے کوئی پر سکتے ہیں آپ میرے ویٹ سیپ نمبر پر دسکس کر سکتے ہیں آپ جہاں پر لنک بھی بھی سکتے ہیں تو یہ ٹوٹل طریقہ کار تھا پانچ سٹیپ اگر ان کی سمری میں آپ کو بتاؤں تو وہ یہ ہے کہ فرس سٹیپ جسٹ سٹار یور پریپریشن جسٹ آفٹر یور ماسٹر سیکنڈ سٹیپ میک یور ٹیم ٹیم ورک دہ تھرڈ سٹیپ ایز تیسٹ سپیسیفک تیاری اور فورت سٹیپ ایز جی کے ون پیپر اور فیفت سٹیپ ایز آئیسولیشن فرام در سوسائیٹی ان در فائنل ڈیز آف یور پریپریشن اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اپنا فیڈ بیک جو ہے وہ مجھے دینا نہ بھولیے گا اللہ تعالی آپ کو اپنے حفظ عمان میں رکھیں سٹیپ لیسٹ اللہ حافظ